ویورز آج ہم بات کریں گے جیو ٹی وی پر شروع ہونے والے نیو ڈراما سیریل جنت سے آگے کے بارے میں ڈرامے کا سینٹرل کریکٹر ہیں جنت علی خان جو ایک مارننگ شو کو ہوسٹ کرتی ہیں اور جنت علی خان کا رول پلے کر رہی ہیں کبرا خان بظاہر روشن اور جگمگاتی لوگوں کی خوشی میں خوش اور لوگوں کے غم میں پریشان رہنے والی جنت علی خان کی پرسنیلیٹی کے کتنے روخ ہیں یہ اس کے ویورز نہیں جانتے ایک طرف جنت علی خان کی پرسنیلیٹی کا یہ کروون روخ ہے کہ وہ لوگوں کی لائف کی مزریز دکھا کر ٹی آر پی گین کرتی ہے مجبور لوگوں کو اپنے شوز میں بلا کے زبردستی رولا کے ان کے زخموں کو کھرچ کے بلکہ ان پر نمک ڈال کے اپنے شو کو ہائیس ٹریٹنگ شو کا درجہ دلواتی ہے سب مارننگ شوز میں لوگ اس کے اس حد تک فین ہیں جن میں سر فیرست ہے تبسم مغل کہ وہ اس کی ہنسی کے ساتھ ہنستے ہیں اور اس کے رونے کے ساتھ روتے ہیں جنت علی خان کی پرسنیلیٹی کا تیسرا روخ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے کہ جنت جتنی ظالم بن جاتی ہے ٹی آر پی لینے کے لیے اتنی ہی مظلوم ہے وہ اپنی حقیقی زندگی میں بظاہر ہیپی میریٹ لائف کا خول چڑھائے جنت جانتی ہے کہ اس کے ہزبن کا ایک ایکسٹرامیریٹل افیر بھی ہے یقیناً یہ شادی لف میریج ہوگی اور ڈیوورس پہ انڈ ہوگی کیونکہ بدارس کرتے کرتے جنت کی حمد ایک دن جواب دے جائے گی اور وہ اس رشتے سے خود کو الگ کر لے گی آپ کو جنت کا کریکٹر کس مارننگ شو ہوسٹ کی لائف سے سیملر لگ رہا ہے ہمیں تو یہ شائستہ واہی تھی یا شائستہ لودی کی سٹوری سے سیملر لگ رہا ہے اور زمانہ بھی شاید 2008 یا 2009 کا ہے جس وقت مارننگ شوز پیک پر ہوا کرتے تھے کیونکہ اب تو مارننگ شوز کی نہ تو وہ ٹی آر پی رہی ہے اور نہ ہی وہ ریٹنگ کے لیے دوڑ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سینٹرل کریکٹر کی طرف جو کہ ہے تبسم مغل کا تبسم مغل ایک کالیج گوئنگ لڑکی ہے اور رمشا خان پلے کر رہی ہیں تبسم مغل کا رول تبسم فی الحال تو بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے گزارا کر رہی ہے لیکن اس کا خواب جنت علی خان سے ملنا اور جنت علی خان کی طرح مارننگ شو کو ہوسٹ کرنا ہے کیا تبسم کا یہ خواب پورا ہو سکے گا یا نہیں یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے تبسم کا ایک منگیتر بھی ہے فاروق جو کہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے فاروق کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں تلہا چاہور تلہا چاہور کو اتنی محبت ہے تبسم سے کہ تبسم کی خوشی کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں نیساری جمع پونجی لٹا کر تبسم کو اس کی برڈے پر فاروق ایک نوز بن گفٹ کرے گا پھر تبسم کی خاطر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت علی خان کے شو میں انٹری کے لیے پاسز بھی لے گا اور تبسم کو جنت علی خان سے ملوانے کے لیے بھی لے کر جائے گا لیکن جہیں سے آغاز ہوگا فتنہ اور فساد کا فاروق اور تبسم کی زندگی میں کیونکہ تبسم آل ریڈی خط بھی لکھتی رہی ہے جنت علی خان کو جن میں اس سے ملنے کی خواہش کا شدت سے اظہار تھا اس کی اپنے لیے دیوان کی دیکھتے ہوئے جنت اس کو اپنے گھر میں کیر ٹیکر کی جوب دے دے گی مینز بچوں اور گھر کی ٹیک کیر کے لیے اندھا کیا چاہے دو آنکھیں تبسم کی تو عید ہو جائے گی وہ فوراں سے جوائننگ دے دے گی اور جہیں وہ اپنے اس خواب کا اظہار کرے گی کہ میں آپ جیسی بننا چاہتی ہوں اور وہ ایک دن بن بھی جائے گی ڈاؤن فال ہوگا جنت علی خان کا اور بوسٹ ملے گا تبسم مغل کو اور اس دولت اور شہرت کی چکا چون میں وہ فاروق کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گی اس سب کے دوران تبسم اور فاروق کی شادی ہو چکی ہوگی تبسم کو کیونکہ فاروق سے محبت نہیں ہے صرف ایک رشتہ ہے جو وہ نبھا رہی ہے ہاں وہ فاروق کی محبت کی قدر ضرور کرتی ہے لیکن یہ قدر بھی وقت کے ساتھ دھندلا جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر و بال ٹو کی سٹوری دیکھنے کو نہ ملے اور کچھ ڈیفرنٹ ہو جنت علی خان کا ڈاؤن فوال ہوگا اس کی ڈیورس کے بعد جب وہ اپنے ٹی وی پروگرام میں بے وفا شہروں کے نام ایک پروگرام کر کے ایک طرح سے اپنے شہر کو ایکسپوز کر دے گی دنیا کی نظروں میں اپنے ایکسٹرا میریجرل افیر کے اس طرح کے ایکسپوزر پر اس کا شہر پھٹ پڑے گا جنت علی خان کو طلاق ہو جائے گی ڈیورس اور شہر کا ایک دم دوسری لڑکی سے شادی کر لینا یہ سب اتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ جنت شیٹر ہو جائے گی وہ پہلے جیسے فوکس سے اپنے مارننگ شوز نہیں کر سکے گی ٹی آر پی نیچے آ جائے گی چینل کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی اب یا تو جنت کا شہر ہی بدلے کی طور پر تبسم کو ایزے ہوسٹ انٹوڈیوز کروا دے گا یا پھر سٹوڈیو میں جنت کے ساتھ آنے جانے کی وجہ سے تبسم آل ریڈی نظر میں آ چکی ہوگی تبسم کو مارننگ شو آفر ہو جائے گا اب تبسم کی کنزرویجی فیملی اس کو الاؤ کرتی ہے کیا فاروق اس معاملے میں اس کا ساتھ دیتا ہے اور سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ تبسم کیا فاروق کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے یا دولت اور چمک کی اس دوڑ میں اس کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے تبسم کے ہاتھ ہینڈ پر پشتاوا ہی آئے گا کیونکہ جنت علی خان نے بھی اس کو بتایا ہے کہ میرے جیسی زندگی کی توقع مت کرو بلکہ میں تمہارے جیسی زندگی کی خواہش رکھتی ہوں لیکن یہ بات جنت کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس ایکسپیرینس سے نہیں گزرے گی اس کہانی کو لکھا ہے عمیرہ احمد نے اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ کہانی سنسیبل طریقے سے آگے بڑھے گی اس میں ہونے والے واقعات لوجیکل ہوں گے اور مہربانی ہم پر یہ بھی کریں کہ سلو پیسٹ نہ ہو کیا آپ اس ڈرامے سے کنیکٹ کر پا رہے ہیں یہ ڈراما آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا